موسیقی 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 کی جنتہ کا بھی ہردے سے دھنیواد کرتا ہوں بھائیو بینو بکاس کین پریوجناؤں میں سڑکوں کی ہے نالیوں کی ہے باد بچاؤں سے سمندت ہے بکاس سے سمندت تمام ان پرکار کی یوجنائیں ہیں جن کا جہاں پر لوکارپن بھی ہو رہا ہے اور سلانیاز بھی ہو رہا ہے کل 61 پریوجنائیں ہیں اور 61 پریوجناؤں کو سمیبت ڈھنگ سے 40 پریوجناؤں کو پورا کرتے ہوئے آج ان کا لوکارپن ہو رہا ہے تو 21 نئی پریوجناؤں کا سلانیاز کا کارکرم بھی ہو رہا ہے اس نے نگریے چھتر کی بھی تمام محلوں سے جڑی بھی سڑکیں ہیں جل نکاسی کی بیوستہ سے جڑی بھی پروندن بھی ہیں گرامیڑ چھتر بھی سڑکیں ہیں باد بچاؤں سے سمندت تٹ بندوں کی مرمات باد بچاؤں کی کاریوں سے سمندت اندہ مہتوکن کارے بھی اس کے ساتھ سمائیت ہیں پردیش سرکار کی وکاس کے پرتی ان سبھی کارکرموں کو آگے بڑھانے اور جن پرتنیدیوں کی روچی کے ان روپ ان کارکرموں کو ان چھتروں میں پلبد کرانے کے سرکار کے نیتگت نرنے کا یہ حصہ ہے جسے لے کر کے آج ہم گورکپور کے سبھی ماننی سانسات ماننی ویدھایگ مہا پاور جی اور ان سب کے ساتھ مل کر کے ہم لوگ آج یہاں پر پستی تھے ہیں میں آج کی سوسر پر آپ سب کو ہرتے سے بڑھائی دیتا ہوں اپنی سبکامنہ ہی دیتا ہوں اترپردیش کے وارنہ سے زیلے میں گیانوہ پی مسجد پریسر کا سروے اور ویڈیو گرافی کاریا جھرویوار کو دوسرے دن بکڑی سرکشہ ویسطہ کے بیچ ختم ہو گیا اس دوران مسجد کے گمبت کا سروے بھی پورا ہوا سورنگ نومام پانچ میں تے کھانے کا بھی سروے پورا ہو گیا شت کے چاروں طرف کی دیواروں کا سروے کیا گیا کیانوہ پی مسجد کے گوبندوں کو ابھی پہلی بار سروے کیا گیا گیا گوبندوں کو لے کر ہندو پکشکاروں کا کہنا ہے کہ یہ گوبند ہندو مندینوں کے ڈھانچے کے اوپر بنایا گیا ہے کیانوہ پی مسجد پریسر میں کل والی جگہ پر ہی پھر سے آس سروے ہوا ہے انہوں نے بتایا کہ سروکشہ کے لیے پھر سے ویڈیو گرافی کی گئی ہے دھکاریوں نے کہا ہے کہ سروے پرکریہ شانتی پون طریقے سے سمپن ہوئی ہے اور کسی کو کوئی اپتی نہیں ہوئی آج سروے پورا کر لیا گیا ہے اور سترہ مئی کو عدالت میں ریپورٹ پیش کی جائے گی زیرہ دکاری شرما نے بتایا کہ کڑی سروکشہ وستہ کے بیچ گیا نوہ پی مسجد پریسر کی ویڈیو گرافی کی گئی ہے اور سروے کا کام پورا ہو گیا ہے سروے کا کارے گوپنی کارے ہے اور یہ عدالت کی نگرانی میں کیا گیا ہے اُلیکنی ہے کہ گیا نوہ پی مسجد پرتشتی کاشی ویشورات مندیر کے قریب ست ہے پردھان مندیر دیندر موڈی کل سولہ مائی کو بودھ پور نیما کے افسر پر اوتر پردش کے کشی نگر دورے پر آئیں گے پردھان مندیر کے دورے کو لے کر کشی نگر میں پرشاسن زوروں پر تیاریاں کر رہا ہے بودھ پور نیما کے افسر پر پی اے موڈی مہا پر اندریوان ستھل جائیں گے جس کے لیے کشی نگر ائرپورٹ سے بودھ مندیر تک پرشاسن سرکشہ وستہ کے کڑے انتظام کی ہیں پردھان مندیر دیندر موڈی کشی نگر کے کاریکرام میں شامل ہونے کے بعد ہیلیکوپٹر کے ذریعے لنبنی پہنچیں گے جہاں میں کچھ کاریکراموں میں شرکت کریں گے پردھان مندیر کا نیپال دورہ کل سولہ مائی کو بودھ پور نیما کے موقع پر ہوگا اور صبح نو بچ کر بیس منٹ پر پردھان مندیر کشی نگر انتراشتے ہوائی ایڈے پر پہنچیں گے اس کے بعد پی اے موڈی صبح نو بچ کر پچیس منٹ پر ہیلیکوپٹر کے ذریعے لنبنی جائیں گے اور نیپال دورے کے بعد شام چار بچ کر پانچ منٹ پر کشی نگر انتراشتے ہوائی ایڈے پر پہنچیں گے اور اس کے بعد بودھ مندیر جائیں گے کشی نگر کے بعد دیر شام پردھان منطین دیندر موڈی رازن لکھنا ہوئے مکہ منطری آواز پہنچیں گے جہاں آسی ایم یوگی تیناتھ اور ان کے منطریوں سمیت پی ایم موڈی وارتہ کریں گے کشی نگر میں سرکشہ ویستہ کڑی کر دی گئی ہے بودھ پوری نگر کے افسر پر پردھان منطین دیندر موڈی کو دورے کر لے کر زیرہ پرشاسن سرکشہ جنسیوں دوارہ کشی نگر میں سرکشہ ویستہ کی چار چھوپند انتظام کیے گئے ہیں اتر پردیش ویدان منڈل کا ستر تیئیس مائی کو راجپال اندیبین پٹیل کے بھیباشن کے ساتھ شروع ہوگا اور اسی ستر میں ویتی ورشت 2022-23 کے آئے ویق یعنی بجٹ کا پرسکتی کرن بھی ہوگا اتر پردیش کی اٹھارویں ویدان سبا میں سیہم یوگی تینات کی نتو میں گھڑی دوسری بار بھارتی انتہ پارٹی کے سرکار کا پہلا ستر تیئیس مائی سے شروع ہوگا جبکہ بنگلوار کو منطین پریشت نے ویدان منڈل ستر کے سنچالن کے لیے منظوری دی تھی ویدان سبا کے وشے سچے پریجی بوشن دوبے کی اور سے جاری ادھی سوچنا کے مطابق تیس مائی سومور کو راجی ویدان منڈل کے ایک ساتھ سمویت دونوں صدنوں کے سمکش راجے پال کا بھیواشن ہوگا اس دن راجے پال کا بھیواشن کو پڑھ کر سنائے جانے کے ساتھ ہی ادھی ادیشوں ادھی سوچنا اور ویدھیکوں کو پٹل پر رکھا جائے گا یوپی کے سیتاپور میں ہندو بادی نیتا کملیش تیواری کے بیٹے پر چاکو اور لاتھی ڈنڈوں سے چان لے وہا حملہ کیا گیا ہے گمبیر حالت میں اسے سی ایسی لائے گیا ہے چانس کا علاج چھوڑا ہے علاقہ حالت خطے سے باہر بتائی جاری ہے سوچنا ملنے پر موقع پر پہنچی پولیس چانس پڑھتال میں چھوٹی ہوئی ہے محمود آباز علاقے کی ہے اور بتایا جارہا ہے کہ کھرانے کی دکان پر سامان خریدنے پہنچے ستیم تیواری پر اچانک جھگڑا کر رہا ایک پکش اکرام میں کھو گیا اور ستیم پر لاتھی اور چاکووں سے حملہ کر دیا حملے میں ستیم بری طرح گھائے لو گیا جس کے بعد آس پاس کے لوگوں نے اسے ترن سی ایسی بھرتی کر آیا بتا دے کہ اٹھر اکٹوبر دوزار انیس کو ہندو آدھی نیتہ کملش تیواری کی لکھنو میں ہتیا کر دی گئی تھی شوات میں اس ہتیاکان میں کورس نے گجرات سے تین اور اترہ پردیس سے دو لوگوں کو گرفتار کیا تھا اترہ پردیش کورڈ اونیس روزی ٹی کے کی 32 کلوڑ سے ادھک خوراک دینے والا دیش کا پہلا راجے بن گیا ہے ٹی کاکان میں نمبر ون ہونے کا یہ دعویٰ ایک ادھکاریک پر وقتہ کی اور سے کیا گیا ہے اس کامیابی کے پیچھے سرکار کی کشل رنیتی اور نردھارت لکشے کو لے کر ٹیم ور کو بتایا گیا ہے اترہ پردیش سرکار کرونا سنگرمن کو مات دینے کے لیے بہترین رنیتی کے تحت کام کر رہی ہے جس کا پرنام ہے کہ اترہ پردیش میں یوگی تینات کی نیتیتوکی سرکار نے ٹی کاکان میں ایک نیا ریکارڈ بنایا ہے انہوں نے بتایا کہ آنکڑوں کے انسار دیش میں دی گئی کورڈ ایک سو نانوے کروڑ خوراک میں سے 32 کروڑ ایک لاکھ سے ادھک اترہ پردیش کی ہیں کووڈ ماں ماری کے خلاف اپنی لڑائی کو مجبور کرتے ہوئے اترہ پردیش سرکار سمیبت ٹی کے سے 12 سے 17 ورش کی آئیو کے سبی بچوں کو ٹی کاکان کا سرکشہ قویز دے رہی ہے راجی میں اپنی 15 سے 17 آئیو ور کے 2,34,32,056 سے ادھک بچوں اور 12 سے 14 آئیو ور کے 14,16,435 سے ادھک بچوں کو ٹی کے کی کھوراک دی جا چکی ہے راجی میں بچوں کے ٹی کا کرنے بھیار میں تیزی لانے کے لیے سیمیو گیتے ناعت نے آلا دھکاریوں سے اترہ پردیش میں ٹی کھوراک کی پیابت اپ لفتہ سنیشت کرنے کے بھی آدیش دیئے ہیں ان کے علاوہ ادھریکت سرکشہ کور پردان کرنے کے لیے پرتیباد اترہ پردیش سرکار نے 10 جنوری سے فرنٹ لائن اور سواستے کرمیوں کے ساتھ ساتھ ورشن ناگریقوں کو اتحاتی کھوراک دینا شروع کر دیا ہے اب تک راجی میں 29,35,000 سے آدھی کا احتیاطی کھوراک دی جا چکی ہے اس کو لے کر سرکار گمبیر دیکھ رہی ہے اور اس کی سنکھے میں تیجی سے ایجا فاکیا جا رہا ہے یوپی کرونا کال میں سب سے ادھک پرہاویت راجی میں رہا ہے اور اسی کو لے کر سرکار ہر ویکتی کو ویکسن کی ڈوز دے کر سنکرمن سے سرکشت کر دینا چاہتی ہے فیلال اتر پردیش کے وشے سماچاروں میں اتنا ہی اور نئے سماچاروں کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے دیکھتے رہیے چڑھ دی کلا ٹائم ٹی وی اور اب مجھے دیجے اجازت تھنیواد